بڑی تاریخ ہے لیکن آج کی کتاب ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے دھرتی جائے کیوں پر آئے کہ جو دھرتی کے بیٹی ہیں سن آف تسائل یہ پری نویت کی منفرد کتاب ہے کتاب کے منصنف ہے آزم عراج مسیحی برادی سے تعلق کرتے ہیں پاکستانی ہونے پر ان کو اتنا فقر ہے کہ وہ لوگ جو دعویٰ نظریہ پاکستان دیکھتے ہیں ان سے زیادہ دعویٰ ہے اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ سن آف تسائل جو وادی سن جس پر آج پاکستان بنا اور اس دھرتی کے بیٹوں کے ساتھ برامنیزم نے ایرینز نے کیا کیا اور آج تک جو ہم ترمی بولتے ہیں بھئی یہ مسلی ایک کمی ذات دائے اور ان ذاتوں کا کیا رول تھا یہ یہاں کے سن آف تسائل اور سن آف تسائل ہیں اس میں اس کتاب کے تین چار حصے ہیں واقعات ہیں کہانی آئے ہیں اور اس کی تاریخ ہے اور وہ سماجی تومتیں ہیں جو ہم ذات پات کے نظام پر اس دھرتی پر بسنے والے اور خصوصا ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ مسیحی جو ان سے ہیں وہ صفائی کرنے والے ہیں اور میرے نزدیک جو صفائی کرنے والا ہے وہ سب سے مقدس مطفیشہ ہے کہ جو انسان کی سب سے امپورٹنٹ زندگی کا حصہ ہے اس کو برقار رکھتا ہے یہ کتاب ایک شاندار کتاب ہے یقین ہے نگر یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں شائع ہوتی ہو ہوئی ہوتی تو یہ یورپ کی پاپلر کتاب ہو یا اس کا تبزمہ فرنچ میں ہو جائے انگلیش میں ہو جائے تو یہ ایک شاندار کتاب ہے آزم میراج صاحب کی ایک کتاب ہے اور ان کو پاکستانی سان آف دا انڈرز اور پاکستانی ہونے پر بڑا فخر ہے یہ آج کی کتاب کی اجازت چاہوں گا خدا حافظ